بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ہلپ کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سکسس پر لینے کے لیے اس کی مدد کرتی ہے اسی پہ آج کا یہ سیشن بیس کرے گا اور اسے ہم کہتے ہیں مسترب مسترب یا استراب استراب ایک ایسا ورڈ ہے جو تھوڑا سا کنٹروورشل ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تکلیف ہے پریشانی ہے ایسی پریشانی جو فیزیکل ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے جو انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے سٹریس جو ہے انسان فیل کرتا ہے اور چرپائی پہ بیٹھ جاتا ہے نہیں یہ وہ والا استراب نہیں ہے یہ وہ والا مسترب ہونا نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے اس کے اگر تھوڑی سی ڈفٹ میں چلا جائے اور مانی میں تھوڑا سا الگ اس کو ترز دے دوں تو وہ ہوگی تڑپ جس کو بے چینی آپ کہہ سکتے ہیں بے تابی بے چینی یا پھر تڑپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ اگر یہ انسان کے اندر ہو تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندہ ہے انسان حیات ہے چونکہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے میں نے کہا کہ جس کے اندر جس کی خواہش نہ ہو کہ میں کچھ نیا کروں مجھے کچھ نئی چیزیں ملیں اور نئی چیزیں ملنے کے لیے انسان کے دل میں تھوڑی سی کھٹک ضرور ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ اندر سے آپ کو موٹی ویٹ کرتا رہے اندر کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہے جس طرح ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ پہ ایک روم کے اندر بند کر دیں تو وہ بار بار اندر سے ناک کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے آپ نے اسے قید کر دی ہے وہ اپنی شرارتیں دورانا چاہتا ہے بلکل اسی طرح انسان بائی نیچر جو ہے وہ چاہتا ہے مسترب رہنا چاہتا ہے وہ اس طرح میں رہنا چاہتا ہے اسے کسی چیز کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے جس طرح آپ کبھی دریا کو دیکھیں تو دریا جو ہے وہ اپنی موجوں کو اپنے ڈاؤن کرتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو حرکت ملاتا رہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا سمندر تک پہنچے اور وہ پہنچتا بھی ہے اور اس کی روانی جو ہے وہ جاری بھی ہے اسی طرح چھوٹا سا طلاب ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پانی وہاں سے بھی اور کسی دریا میں پہنچے ندی نہ ہے اس طرح کے کئی آپ ایکزمپلز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب انسان علم کی خاطر نکلتا ہے باعمل جو علم ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی انسان استراب کا شکار ہوتا ہے استراب کے تین پہلو میں نے یہاں پہ رکھیں ہیں تین ٹائپز کہہ لیں اسی گھندر چھوٹی چھوٹی ہیں جس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ استراب میں رہنا مسترب رہنا یہ انسان کے اندر تڑا پہ وہ کتنی ضروری ہوتی ہے نمبر ایک یہ پہلا پہلو ہے استراب کا اٹنشن سے کیا مراد ہے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں سٹارٹ میں میں کچھ بات کروں اور بات کو ادھورہ چھوٹ دوں تھوڑا سا اور جس کو کہتے ہیں استراب پیدا کرنا تھوڑی سی کشش پیدا کرنا یعنی چیز کو مکمل نہ کروں اور کہوں کہ میں کچھ ہی دیر کے بعد بتاؤں گا جس طرح آپ کبھی کوئی فیورٹ ڈراما آپ کا چل رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ انڈ اپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں ڈرامے والے جو بھی اس کو سٹ کرتے ہیں کہ بندہ اٹنشن میں رہے بندہ اس چیز کا انتظار کرے ویٹ کرے اور پھر بندہ جناب مسترد رہتا ہے بیتاب رہتا ہے کہ یہ کب اپیسوڈ آئے گی میں اس کو دیکھوں گا اور انجوائے کروں گا بالکل یہ اسی طرح کا پہلا پہلو ہے اٹنشن اور یہ سب سے زیادہ کام آتا ہے ان لوگوں کے جو استاد ہیں جو سیکھتے ہیں جو سکاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی بات اس طرح سے دنیا کے سامنے پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ اٹنٹیو رہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فوکس رہتا ہے جس طرح میں نے ڈرامے کی مثال دی اس طرح موویز ہیں یہ ایرترل پیچھے ڈراما چل رہا تھا ابھی عثمان چل رہا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے جب اپیسوٹ انڈ ہوتی ہے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا یہ ایک تڑپ ہوتی ہے بیتابی ہوتی ہے اسی کو استراب میں آنا کہتے ہیں اور انسان اسی طرح اس کے ساتھ انگیج رہتا ہے فوکس رہتا ہے دوسرا پہلو اس کا کیا ہے دوسرا پہلو ہے کچھ کرنے کا استراب کچھ کرنے کی تڑپ آگے بڑھنے کی تڑپ اب جب بندہ چربائی کے اوپر بیٹھا ہو گھر کے اندر پرسکون حالت میں بھی ہو اس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت بیچینی رہتی ہے پھر بھی اس کے اندر تھوڑی سی بیتابی رہتی ہے اگر وہ اپنی روح کی سنے انسان تو اسے روح کہہ رہی ہوتی ہے کہ اٹھو تمہیں کچھ کرنا ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے اب وہی استراب ہے سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو دبا دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کو کہیں ادھر ادھر دگمگا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ہماری روح جو ہے ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے رشاکسر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک جو ہے وہ روح نہ آ جاتا ہے ہم بیٹے بیٹے اداس ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ وہی استراب ہے وہ تڑپ ہے آپ کی روح کی آپ کے دل کی آپ جس چیز کے لیے بنے بے ہو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آنی جائے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہو آپ اس کی آوازی نہیں سنتے اور ایسے ہی جناب کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں یوں استراب اور بڑھتا ہے لیکن استراب کی بھی یاد رکھئے کہ ایک حدود ہیں کچھ حدود ہیں اگر وہ حدود ختم ہو جاتی ہیں ان حدود کو آپ کراس کر دیتے ہو پھر وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے جس طرح سارڈ میں میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے یہ دپریشن ہے یہ سٹریس ہے تو یہ اس صورت میں بنتا ہے جب آپ حدود کو کراس کر دیتے ہیں جب بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے بیتاب رہتے ہو صرف بیتاب رہتے ہو اور جون جون آپ کی روح آپ کا دل آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نیا کرنا ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو اندر ہی اندر یہ بیچینی دپریشن کا شکار ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا بڑتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حرکت میں رکھنے کے لیے اگر کچھ چیز انسان کو چاہیے تو وہ اس طرح بھی ہے انسان کو حرکت میں یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اپنے آت پاؤنے آنے یہاں سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا بے چیند رہنا کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا یا کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہنا یہی وہ چیز ہے جس کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور یہ دوسرا پارڈ ہے اب تیسرے پارڈ کے اوپر آ جاتے ہیں تیسرا پارڈ ہے سامتنگ گوئنگ ٹو ہیپنڈ ہمیں یہ استراب ہوتا ہے پیچھے نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی یہ اس کو ہم اکثر کہتے ہیں چھٹی حصہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والے اگر آپ زلزلہ آنے سے پہلے جنوروں پر وار کریں تو جنور بڑی الجنور کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں اس کیایت پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والے اب پتہ انہیں بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والے لیکن کہیں نہ کہیں سے انڈیکیشن آ جاتی ہے انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیپن ہونے والے اب سم ٹائم یہ جو اس طرح کی قسم ہے یہ جو تیسری بتا رہا ہوں یہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ انسان فیر کا شکار ہو کے بیلکل ایک کونے میں بیٹھ کے جس کو میں نے سٹارٹ میں ڈپریشن کا اس کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اکثر یہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے اور اچھی کس طرح ہے جس طرح میں نے کہا کہ انڈیکیٹ ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں اندیشہ جس کو کہتے ہیں اور کسی بھی سفر کے لیے آپ کا اندیشہ ہونا ضروری ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہونا ضروری ہے آپ انوارمنٹ دیکھتے ہو آپ حالات دیکھتے ہو حالات کو مدد نظر لگتے ہوئے جس طرح یہ میں موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی اگلے ہفتے کا موسم کیسا ہوگا اگلی مہینے کا بھی پریڈکٹ کر دیتے ہیں وہ ہنڈر پرسن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پریڈکٹ کر دیتے ہیں اس لحاظ سے وہ استراب رہنا آپ کے لیے اچھا ہے کیوں چونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے پھر ساتھ یہ ہو جائے گا اگر میں نے اس طرح کیا تو یہ ہو جائے گا گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو رہتا ہے لیکن یہ چیز بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز اعتدال کے اندر رہ کے کرنے بھی چاہیے اور اتنا ہی ہونا چاہیے اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑھتا ہے اگر حدود کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے یقیناً نقصان دے پھر استراب کہیں اس کو مسترب کریں بیچینی کہیں یہ تکلیف بن جاتی ہے ادر وائز تو اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں استراب کا شکار اور کچھ ہوتے ہیں منتشر لوگ یاد رکھئے کہ وہ لوگ جو منتشر ہیں انہیں دراصل پتہ نہیں ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں کیا چیز چاہیے کس دگر انہوں نے جانا ہے یعنی چوک میں کھڑے ہیں انہیں رستے کا تائین نہیں ہے اگر ایک شخص چوک میں کھڑا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے تو ادھر استراب کیا ہوگا وہاں پہ استراب کو سمجھنا ہے تو ایک تو سمپل ہے کہ اسے استراب ہے کہ یہ رستہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک رستہ پکڑ کے ڈسین لے کے وہ آگے بڑھتا ہے تو یوں استراب تو ہوگا کہ اس رستے پہ آگے کی آنے والا ہے لیکن یہ استراب اس کے لیے نقصان نہیں ہے چونکہ وہ استراب کو کم کرنا چاہ رہا ہے اور آگے بڑھا ہے لیکن اگر وہ وہاں پہ ہی کھڑے رہتا ہے ڈسین ہی نہیں لے پاتا تو یہ تکلیف بن جاتی ہے یہاں پہ استراب نہیں ہے یہ استراب ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا یہاں پہ آپ الٹی ڈریکشن میں چلے گی تو بھرحال استراب استراب کے تین پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ استراب انسان کو اٹینٹیب رکھتا ہے انسان کسی چیز کے لیے بیتاب رہتا ہے میں نے ڈرامے کی مثال دی ایکزیمپل دی کہ یہاں تک تو کہانی پہنچی ہے آگے کیا ہوگا دوسرا اس کی جو خاص میں نے پہلو بتایا یا ٹائی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ we have to do something ہمیں کچھ کرنا ہے کچھ کرنے کی تڑپ اور یہ سب سے خاص چیز ہوتی ہے استراب کے اندر اور آخری میں نے کہا کہ something going to happen تو I hope کہ آپ استراب کو سمجھے ہوں گے اور اپنی زندگی کے اندر اگر تھوڑا بہت آپ میں استراب ہے تو اس کو positively آپ use کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے بے رہا ہے